کانپر کے موتی جھیل میں نگنگم کی ناک کے نیچے پارکنگ کے نام پر کھلے آم ڈریم لینڈ میلا سنچالک اوید وصولی کروا رہے تھے ماملہ دکاریوں کے سنگیان میں آتے ہی کاروائی شروع کی تو پارکنگ سنچالک فرار ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ موتی جھیل میدان میں ڈریم لینڈ میلا چل رہا ہے جس کے لیے نگنگم نے پارکنگ کی ویوستہ کارگل پارک کے باہر بنی پارکنگ میں کی تھی میلا سنچالک رویندر کپور کو یہ پارکنگ روزانہ شام پانچ بجے سے دی گئی تھی مگر میلا سنچالک صبح دس بجے سے ہی پارکنگ چالو کر اوید وصولی کروا رہے ہیں اوید وصولی کا عالم یہ ہے کہ جو لوگ کارگل پارک گھومنے بھی آ رہے ہیں ان سے بھی وصولی کی جا رہی ہے جس پارکنگ میں دو پہیا گاڑی کا ریٹ پندہ روپے ہے تو وہاں لوگوں سے بیس روپے لیے جا رہے ہیں ماملے میں زونال ادھکاری پوزہ ترپاٹھی نے بتایا کہ ماملہ سنگیان میں آیا ہے جلد ہی اس پر کاروائی کی جائے گی کچھ پترکاروں دورہ میرے سنگیان میں بھی شے لائے گیا ہے ہمارے جو مردھاری تریٹس ہیں وہ پندہ و تیس روپے کے ہیں پندہ دو پہیا واہن کے لیے اور تیس روپے چو پہیا واہن کے لیے اگر کل میرے چانکاری میں بھی شے آیا تھا ہم اس کی چیک ان کرائیں گے رینڈم چیک ان میں اگر اپاعت سہی ملکی تو ہم اس کے کاروائی کریں گے کارگل پارک اسٹینڈ پار ہو رہی اوید وصولی کو آج جب سنگیان میں آئے معاملہ عدیقاریوں کے تو آج جو یہاں کے جو سنچالک تھے وہ یہاں پر چھوڑ کے بھاگ گئے آپ کو بتا دیں کہ کل تک ہی کارگل پارک میں یہ جو سامنے اس کے سامنے ڈریم لینڈ لگا ہوا ہے یہاں پر ان کو ایک پارکنگ کی بھی سو ویدہ دی گئی تھی جو کی چار بجے کے بعد سے ان کو تھی لیکن انہوں نے اپنے میلے کی آر میں یہاں پر لگا تھا سب سے ہی دس بجے سے آپ پر پارکنگ کرنی شروع کریں اور پارکنگ میں یہ معاملہ آیا ہے اس کے بعد اس پر کاروائی کی جائے گی اگر آپ کوئی بسولی کرتا دکھا ویڈیو لیتنی روبرشا کے ساتھ اپنے شکریہ جم ڈی نیوز کا انکہ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پرسند آیا ہو تو ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکون دبانا نہ پھولیں تاکہ ہر خبر کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے ترنت آپ ہمیں سٹار ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارے آئی ٹی ہے